اثر و رسوخ اسم کردار پر اثر ڈالنے کی صلاحیت، ترقی، کسی کا سلوکہ کسی چیز کا، خود اثر آج کاروبار میں اثر و رسوخ طاقت ہے لیکن اپنے اثر و رسوخ کی سطح میں اضافہ کام کی جگہ کو کچھ محتاط بنیادوں کی ضرورت ہے تیکریں کی آپ کیا ہیں حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پے کے مقاصد کیا ہیں آپ کہاں چاہتے ہیں پانچ سال کے وقت میں ہو آپ کیسے جا رہے ہیں وہاں حاصل یہ سمجھنا کہ آپ اس وقت کہاں ہیں اور جہاں آپ مستقبل میں رہنا چاہتے ہیں وہ آپ کی مدد کرے گا اپنی توانائی کو صحیح جگہوں پر مرکوز کریں To know your worth اثر و رسوخ کی ایک موروسی سطح ہے جو آپ کے کردار امولازمت کے عنوان کے ساتھ آتی ہے لیکن اسے اپنے اثر و رسوخ کی حد کے طور پر دیکھنے کے بجائے اسے اپنے اثر و رسوخ کے نکتہ آغاز کے طور پر دیکھیں آپ کو جو کچھ پیش کرنا ہے اس پر اعتماد رکھیں آپ کا علم، تجربہ اور جذبہ آپ کے فائدے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور ہونا چاہیے اثر و رسوخ اور اعتماد ہاتھ میں چلتے ہیں اگر لوگ آپ کے الفاظ آپ کی صلاحیتوں پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں تو آپ کو ان پر کوئی اثر و رسوخ حاصل کرنے کے لیے سخت دباؤ ڈالا جائے گا آپ اعتماد کیسے پیدا کرتے ہیں ہر وقت کھلے اور ایماندار ہونے سے اگر آپ کاموں کو درست طریقے سے انجام دیتے ہیں وقت پر، ہر وقت لوگ آپ کو کسی ایسے شخص کے طور پر دیکھیں گے جس پر وہ بھروسہ کر سکتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ کیسے تعمل کرتے ہیں اگر آپ مسلسل اچھی قائدانہ خصوصیات کا مظاہرہ کرتے ہیں تو آپ کا اثر و رسوخ بڑھے گا ہمیشہ یاد رکھیں عمال الفاظ سے زیادہ زور سے بولتے ہیں لہٰذا اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کچھ کرنے جا رہے ہیں تو ڈیلیور کرنا یقینی بنائیں دیانتداری کا ہونا اور اپنی اخلاقی اقدار پر قائم رہنا آپ کے کردار کی مضبوطی کا اظہار کرے گا متاثرین دباؤں میں نہیں آتے وہ صحیح کام کرتے ہیں ہمیشہ اپنی تنظیم میں سر فہرست متاثر کن افراد کی شناخت کریں اور ان کا مشاہدہ کریں اس سے بھی بہتر ان متاثر کن افراد کے ساتھ تعلقات استوار کریں اور انہیں اپنے سرپرست کے طور پر استعمال کریں راستے میں تھوڑی مدد کے بغیر کوئی بھی کبھی بھی اوپر نہیں پہنچا شکر گزاری اور تریف دکھائیں خاص طور پر ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا ہے کیونکہ کریڈٹ ارہاگ ہونا اس حمایت کو دوبارک ہونے کا تیز ترین طریقہ ہے یہ آسان ہے متاثر کن افراد کو لوگوں کی ضرورت ہے رشتے کی تعمیر بہت ضروری ہے حاصل کر لیا جھوڑیں سنو ہمدردی ہے اپنا تعاون پیش کریں آپ اس پاس انتظار نہیں کر سکتے توقع ہے کہ آپ کے اثر اور اسوخ کو تسلیم کیا جائے گا کائناتی یا کرمی طاقت کی کسی شکل کے ذریعے آپ کو اس کے بارے میں متحرک رہنا ہوگا نئے لوگوں سے ملیں نئی چیزیں آزمائیں سیکھنا کبھی بند مت کرو اگر کوئی مسئلہ حل ہونا ہے تو الزام لگانے کی کوشش میں کوئی توانائی ضائع نہ کریں آپ کی توجہ ایک چیز پر ہونی چاہیے اور صرف ایک چیز ایک حل آپ کسی ایسے شخص کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں جو گروپ کو آگے بڑھنے میں مدد دے نہ کہ کسی ایسے شخص کے طور پر جو گروپ کو پیچھے رکھے کسی بھی متاثرک ان کی سب سے بڑی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اپنے عمال کی ذمہ داری قبول کرے متاثرک ان افراد اپنی غلطیوں سے سیکھنے کے قابل ہوتے ہیں وہ خود ترسی میں نہیں دوبتے وہ لڑتے ہوئے واپس آتے ہیں اس طرح اپنے آپ کو متحرک کرنے کے قابل ہونا اپنے اردگلد کے لوگوں کو بھی حوصلہ دیتا ہے ایک آخری سوچ کے طور پر قیادت کسی انوانہ اہدہ کے بارے میں نہیں ہے یہ اثر اثر و رسوخ اور الہام کے بارے میں ہے اثر میں نتائج حاصل کرنا شامل ہے اثر و رسوخ اس جذبے کو پھیلانے کے بارے میں ہے جو آپ کو اپنے کام کے لئے ہے اور آپ کو ٹیم کے ساتھیوں اور گاہکوں کو متاثر کرنا ہو